آج یہ غالب کی ایک اور غزل لے کر حاصل ہوا ہے یہ اس سریز کی نومی غزل ہوگی اس سے پہلے آٹھوں غزل ہمارے چینل پر اے والے پھلے آپ چاہیں تو اسے دیکھ سکتے ہیں تو آج کی غزل ہے کہ کبھی نیکی بھی اس کے جی میں گر آ جائے ہیں مجھ سے جفائیں کر کے اپنی یاد شرمہ جائے ہیں مجھ سے یہ اپنے محبوب کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ یہ وہ پہلے بہت جفائیں کیا کرتے تھے جفا میں وفا کا اُلٹا تو کبھی کبھی اس کے جی میں ان کے تعلق سے کوئی نیکی خیال بھی آ جاتا ہے کبھی نیکی خیال بھی آ جاتا ہے اور جب آتا ہے تب انہیں اپنی جفائیں یاد آتی ہیں اور اس قدر یاد آتی ہے کہ انہیں خودی شرمندگی ہو جاتی ہے کہ ہم نے اس کے ساتھ اتنا برا کیا اتنا ظلم کیا ہم نے اس کو اُلٹا اور خدایہ جذبہ دل کی مگر تاثیر اُلٹی ہے خدایا جذبہ دل کی مگر تاثیر اُلٹی ہے کہ جتنا کھینچتا ہوں اور کھستا جائے ہیں میں جتنا کھستا ہوں سے اپنی طرف متوجہ کرتا ہوں وہ اتنے ہی ہم سے دور ہوتا جاتا ہے ہم سے اور کھستا جاتا ہے اُلٹا ہو جاتا ہے جذبہ دل کی مگر تاثیر اُلٹی ہے ہمارے جذبہ دل کچھ اور ہے تاثیر کچھ اور آتی ہے وہ بدخو اور میری داستانِ عشقِ طولانی عبارت مختصر قاسد بھی گھبرا جائے ہیں وہ بدخو وہ بدمزاد شخص اور میری داستانِ عشقِ طولانی اور میری داستانِ عشقِ جو ہے بہت لمبی ہے بہت لمبی چوہر ہے طبیل داستان ہے ہماری قاسد عشقِ لیکن وہ جسے میں سنا رہا ہوں وہ اسی بدمزاد ایسا ناکارہ شخص ہے کہ وہ فوراں اُٹھا جاتا ہے اور میری داستانِ عشقِ ہے جو بہت لمبی ہے تو وہ بدخو اور میری داستانِ عشقِ طولانی عبارت مختصر ان شورٹ یہ کہ قاسد بھی گھبرا جائے ہیں قاسد کے بارے میں بتا چکا قاسد میں پیغام لانے والا ہے لے جانے والا ہے تو جب یہ قاسد کے ہاتھ اپنے داستانِ عشق کو سناتے ہیں یہ کہنے کے لیے کہ بھئی جا کے ہمارے محبوب کو سنا دینا تو ہماری لمبی داستان سے وہ بھی گھبرا جاتا ہے وہ بھی اُٹھا جاتا ہے اور ایسا بدمزاج حالکہ اسے چاہیے تھا کہ وہ صبر کے ساتھ میری پوری داستان سنتا لیکن ایسا نہیں ہے وہ بدخو اور میری داستانِ عشقِ طولانی میری داستانِ عشق بھی بہت لمبی ہے اُدھر وہ بدگمانی ہے اِدھر یہ ناتوانی ہے نہ پوچھا جائے ہے مجھ سے نہ پوچھا جائے ہے اس سے نہ بولا جائے ہے مجھ سے وہ بدگمان ہے ہمارا محبوب ہن سے بدگمان ہے اور اس لئے وہ میری خیریت بھی نہیں پوچھتا میرے بارے میں کچھ بھی نہیں پوچھتا اور اِدھر جو ہے میری اس قدر ناتوانی ہے میری جسم میں میری طاقت ہی نہیں رہی کچھ بات کرنے کی تو اِدھر وہ بدگمان ہے وہ پوچھنے سے بھی رہا کہ کیا ہوا ہے اور نہ پوچھا جائے ہے اس سے نہ وہ پوچھتا ہے اور میری ناتوانی کے بنا پر مجھ سے بولا بھی نہیں جاتا ہے اب یہ داستانِ عشقِ اگر بیان ہو یا روداد اپنی بیان ہو تو کیسے بیان ہو نہ میرے اندر بولنے کی طاقت ہے نہ وہ بدگمانے کی بنا پر مجھ سے پوچھنے کی ضرورت محسوس کرتا ہے سنبھلنے دے مجھے ناومیدی کیا قیامت ہے کہ دامانے خیالے یا چھوٹا جائے ہیں بڑی خوبصورت ترقیب ہے ایک آسان سی بات کو اتنے خوبصورت پیرائے میں غالب نے بیان کیا ہے کہ سنبھلنے دے مجھے ناومیدی ایک تو یوں ہی ناومیدی کم نہیں ہے پرشانی کم نہیں ہے زندگی میں اور جو دامانے خیالے یار خیالے یار کا جو یار کا جو خیال ہے اس کا دامن خیال کا دامن تو دامانے خیالے یار یار ایک تصور جو ہے ہمارے تصور میں جو یار کا ایک دامن ہے جسے میں پکڑے ہوئے ہو یا وہ چھوٹا جا رہا ہے ناومیدے کی بنا پر اگر ایسی ناومیدی ہوتی رہی کوئی آس نہیں بن گی کوئی بھروسہ نہیں اگر مجھے ملا کوئی دلاسہ نہیں ملا تو وہ جو دامن ہے میرے ہاتھ میں ایک تصوراتی محبوب کا دامن جو میرے ہاتھ میں ہے وہ بھی چھوٹ جائے گا مجھ سے تو پھر میرا کیا ہوگا سملنے دے مجھے ناومیدی کیا قیامت ہے کیا قیامت ہوگی اگر یہ دامانے خیالے یار جو مجھ سے چھوٹ جائے تو کہ دامانے خیالے یار چھوٹا جائے ہیں مجھ سے قیامت ہے کہ ہوئے مدعی کا ہم سفر غالب وہ کافر جو خدا کو بھی نہ سوپا جائے ہیں مجھ سے قیامت ہے کہ ہوئے مدعی کا ہم سفر غالب مدعی مطلب جو آپ پر دعوان کرتا ہے جو آپ پر مقدمے چلاتا ہے اور اسے رقیب بھی کہہ سکتے ہیں اسے دشمن بھی سمجھ سکتے ہیں تو ایک دشمن یا رقیب کے ساتھ ہم سفر ہونا سفر میں ساتھ جانا قیامت سے کم نہیں ہے وہ کافر جو خدا کو بھی نہ سوپا جائے ہیں اردو شائری میں محبوب کو کچھ نیگیٹیف نام سے یاد کرنے کا ایک پرانا دستور ہے جیسے کافر بط ظالم قاتل اس طرح کی چیزیں جو ہیں وہ دراصل اپنی وابستگی گہری وابستگی کو ہی ظاہر کرتا ہے کہ جو اپنی محبوب کو وہ کافر کہہ رہا ہے یا پھر اس بنا پر کہ یہ وہ کافر ہے جس کے بنا پر جس کے بنا پر میں خدا سے دور ہوتا جا رہا ہوں خدا کے خیال سے میں دور ہوتا جا رہا ہوں بس اس بھی کہوں کے رہے گی اوشان جس بنا پر اسے کافر بھی کہا جاتا ہے اور ایک ایسا کافر ہے کہ میں خدا کے حوالے پر اس کو نہیں کہ سکتا ہوں جا تجھے خدا سمجھے جو وہ تیرے ساتھ مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے ایسا بھی نہیں ہے تو اس کی پرواہ کیے بنا بھی نہیں رہ سکتا ہے تو قیامت ہے کہ ہوئے مدعی کا ہم سفر غالی وہ کافر جو خدا کو بھی میرا خیال ہے یہ ویڈیو آپ کو پسند آیا ہوگا پھر بھی آپ کو کیسا لگا ہم ضرور بتائیے گا ملتے ہیں پھر اگلی ویڈیو میں